گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے گورنمنٹ کے پاس سارے اختیارات چلے جائیں گے عمران خان صاحب نے اور پی ڈی آئی نے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہو سکے جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد میتلا صاحب اینکر پرسن ہیں نیوز ون سے اور ان سے جانیں گے کہ اس دھرنے میں ان کا کیا کہنا ہے بہت شکریہ دیکھئے بریادی طور پر تمام صحافتی تنظیمیں ملک بھر سے یہاں پر جمع ہے پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کر رہی ہیں یہ احتجاج پی ایم ڈی اے کے اگینسٹ ہے جو ایک ایکٹ اور ایک آثورٹی حکومت بنانے جاری ہے اس ایکٹ یا اس آثورٹی کے تحت یہ ہوگا کہ جتنے بھی لائسنسیز ہیں ابھی تک وہ سارے منسوخ ہو جائیں گے یک لخت کینسل ہو جائیں گے نہ صرف کینسل ہو جائیں گے بلکہ اگر ان کا رینیویل بھی ریکوائیٹ ہوگا تو اس کے لیے اپلیکیشن دینی پڑے گی اور اس اپلیکیشن کے تحت آپ کو پانچ سال یا دس سال کے لیے یا میکسیمم پندرہ سال کے لیے لائسنس ایشو ہو سکے گا اگر کوئی صحافی کوئی براڈکاسٹر جس میں ڈیجٹل میڈیا کے لوگ بھی شامل ہیں ڈیجٹل میڈیا کے چینل بھی شامل ہیں آپ اگر وی لوگر ہیں تو آپ اگر ظلط خبر دے رہتی ہیں تو آپ کو دس کروڑ لپیہ تک جرمانہ ہوگا اور اسی طرح سے ٹو فیفٹی میلین لپیز تک جرمانہ ہوگا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بلکل صحیح ہے اس طرح سے ہماری جو انفرمیشن ہے وہ صحیح جائے گی لوگ ریسرچ کریں گے جو ہر کوئی انکر بنایا ہے ہر کوئی صحافی بنایا ہے ایسا بلکل نہیں ہے جو صحافی ہوتا ہے جو جنمن صحافی ہوتا ہے وہ اپنی ڈیسرچ کر کے اپنی تحقیق انویسٹیکیشن مکمل کر کے اور جو سٹینڈرڈز ہیں ایس او پیز ہیں کسی بھی خبر کو فائل کرنے کے اس کو متنظر رکھتے ہوئے اس کو فل فل کرتے ہوئے پھر خبر فائل کرتا ہے میں آپ کو اپنی اگزامپل لیتا ہوں میرے کریئر کی سب سے بڑی خبر تھی ڈان لیکسنگ وائری ریپورٹ یو وانٹ بلیف کہ مجھے اس پہ دو ڈیفی میشن کے نوٹسز آئے کہ آپ نے یہ خبر غلط چلائی ہے لیکن ہوا یہ کہ دو مہینے بعد وہ خبر درست نکلی تو دیٹ میلز کہ آپ کو ڈیفی میشن کے سوٹس بھی اگر سرف ہو جائیں تو اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی خبر غلط ہے پھر آپ دیکھیں کہ اس خبر کے بعد ان ڈیفی میشن سوٹس کے بعد پھر نوٹفکیشن اس ڈیجیکٹڈ کا ایک ٹویٹ بھی آیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے دیا اس سے پہلے گنمنٹ نے نوٹس بھی نکالا تھا کہ ہم نے پھر ویس دشید صاحب کو راو تحسین صاحب کو فارق کر دیا تو دیکھئے براڈ کاسٹر کو تو بند نہیں کرنا چاہیے نا پینلائز نہیں کرنا چاہیے اگر آپ نے میک شور کرنا ہے آپ نے انشور کرنا ہے کہ فیک نیوز نہ سپریڈو یا فیک نیوز کر وہ کنٹرول ہو تو اس کے لیے دوسرے پیرامیٹرز موجود ہیں لیے جا سکتے ہیں دوسرے میئرز اور اڈی آپ کے پیمرا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اگر اس بل کو امنٹ کر دیا جائے ون ون سیچویشن کریئٹ کر کے تو کیا آپ اس بل کی حمایت میں ہوں گے دیکھئے یہی بات ون ون سیچویشن کی اگر کی جائے تو یہ صحابیوں کو اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ اس میں کوئی ایک بھی کنڈیشن ایسی نہیں ہے جو ایکسپٹیبل ہو دیکھئے آپ نے خبر دے دی آپ نے خبر دی ہے اگر گورنمنٹ چاہے گی گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے ایک اور قلیدی پوائنٹ ہے کہ گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ خبر درست ہے یا غلط ہے ایک جو آثورٹی بنے گی اس کے بارہ میمبرز کا اگر کنسنسس نہیں ہو سکتا کسی چیز پر پھر حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ کسی متعلقہ ایشو پر کیا بات صحیح ہے تو دیٹ مینز کہ گورنمنٹ کے پاس سارے اختیارات چلے جائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے خبر دے دی ہے فائل کر دی ہے تو اس پہ بروڈکاسٹر کو یہ کہا جائے کہ بروڈکاسٹر کو بند کر دیا جائے گا تو یہ مناسبات تین سال ہو چکے پی ٹی آئی کے اس تین سالوں میں جو خان صاحب نے وعدے کیے تھے دیکھیں کہ وہ صحیح تھے انہوں نے جو کیا تھا ابھی تک وہ کر رہے ہیں دیکھئے انفورٹنیٹلی جو جتنے بھی عمراء صاحب نے اور پی ٹی آئی نے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہو سکے اور میڈیا گے حوالے سے خاص طور پر انہوں نے ہمیشہ بات کی اور مینٹین کی ہے کہ میڈیا کی آزادی جمہوریت کی آزادی ہے جمہوریت کا پنپنا بریادی طور پر میڈیا کی آزادی میں پہشید ہے سارے رائے کی آزادی میں پہشید ہے انفورٹنیٹلی انہوں نے تمام پرومیسز کے علاوہ میڈیا کے حوالے سے بھی جتنے پرومیسز پلیج کیے تھے ان میں سے کوئی بھی انہوں نے فلفل نہیں کیا یہ بہت بڑا انفورٹنیٹ ہے ان کا ان کا کہنا تھا اور ان کا یہ نیریٹیو تھا کہ کرپ لوگ کرپٹ اناثر میڈیا کو بین کرتے ہیں اس کو کنٹول کرتے ہیں ان کو کرپ کرتے ہیں اور فریڈم آف ایکسپریشن پر پابندیوں کا نفاظ وہ کرتے ہیں لیکن اب عبران خان صاحب کی جانب سے ہو رہا ہے سب کچھ تو جہاں انہوں نے باقی کوئی بھی پرامیسز پورے نہیں کیے تو انہوں نے میڈیا کے حوالے سے بھی اگر آپ سی ایم پنجاب پچھلی حکومت اور اب کے جو حکومت کے سی ایم پنجاب عثمان بزدار صاحب ہیں ان کو کمپیریزن کریں تو آپ کو ان کی کیا آوٹپٹ نظر آدھے دیکھیں مطلب میں اس پہ ہس سکتا ہوں کہ آپ نے مجھے کمپیریزن کا کہا ہے تو میں مجھے ایک دم سے ہسی آگئی ہے دیکھیں عثمان بزدار صاحب آج ہی میں نے ایک سوشل میڈیا پہ میم دیکھا ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ دینز کی پینڈ پہ جو بٹن ہوتا ہے اس کے یوز کا بھی نہیں پتا چلتا سی طرح سے عثمان بزدار صاحب کی بھی پکچر دی ہوئی تھی کہ باقی چیزوں کے ساتھ ان کے بھی یوز کا نہیں پتا ہے کہ ان کا کیا گوڈ یوز ہے تو اب آپ سا ملیں کہ شباز شریف صاحب کے ساتھ ان کا کوئی کسی قسم کا کمپیریزن انفرچنیٹلی ہو نہیں سکتا لیکن فلیش کرتے ہیں فلانٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے وہ بہت بڑے پرفارمر ہیں انفرچنیٹلی ایسا نہیں ہیں تو ان کا کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے چلیزی بوش کریاب کا تاکیزیں